اسلام علیکم ناظرین ایک نیوی لوگ کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تین میجر ڈیولپمنٹ شیئر کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا ایک ایکسلوسف خبر آپ کو دی تھی کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اپنے ہی خلاف ایک بڑی سازش کو ناکام کیا ہے اور وہ سازش رچانے والا بھی ان کا اپنا ایک قریبی تھا پرویز خٹک کا ہم نے آپ کو بتایا تھا اب اسی سسلے کی ایک نئی کڑی سامنے آئی ہے اور عمران خان صاحب نے اپنے جو پارٹی رہنماں ہیں جو آج بھی انٹیکٹ ہیں سمہاؤ نو مئی کے واقعات کے بعد اکثر ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں مگر اب بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی چھتری کے نیچے موجود ہیں یا وہ یہ تاثر کم از کم دینے کی کوشش کر رہے ہیں بارے میں آپ کو بتائیں گے اور سپریم کورٹ میں آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو اون چودری صاحب ہیں تحریک استحقام پاکستان کے رہنماں انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان سے ایک مرتبہ پھر رجوع کر لیا ہے ایک مرتبہ پھر انہوں نے جو عدالت ہے اس کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ تفصیلات رکھیں گے اور ایک بڑا ہی اہم نویت کا مقدمہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے جو سپیشل بینچ ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی وہ کل بارہ بچ کر تیس منٹ پر سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر ایک میں اس مقدمے کی سماعت کرنے جا رہا ہے اور عدلیہ کے اندر یہ مقدمہ کافی زیر بیس ہے طویل عصے سے ہم نے اس کے حوالے سے آپ کو کچھ جو ہے وہ انفرمیشن بھی شیئر کی تھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ میں آج ایک مقدمے کی سماعت ہوئی ہے لائٹل نوٹ پہ ہم ذرا آتے ہیں جو کوویڈ نائنٹین تھا کوویڈ نائنٹین جب چل رہا تھا آپ کو یاد ہوگا کافی زیادہ ریسٹرکشنز تھی اور جو ویکسینیشن کا سرٹیفیکیٹ ہے وہ دکھا کر اکثر اوقات آپ کو جانا ہوتا تھا مختلف جگہ پر اور اسی حوالے سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں جس میں یہ کہا گیا کہ دورانے سفر کرونا ویکسینیشن ہمراہ رکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے کسی بھی صورت وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائبل نہیں ہے یا ممکن نہیں ہے لہٰذا ایک وکیل ہے سندھ سے ان کا تعلق ہے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور آج سپریم کورٹ نے ان کی اس درخواست کو غیر محصر ہونے کی بنیاد پر خارج تو کر دیا مگر اس سماعت کے دوران ایک دلچسپ بات ہوئی جسٹس آئیشہ ملک نے وکیل صاحب سے استفسار کیا کہ پوری دنیا میں کوویڈ نائنٹین یا کرونا پھیلا ہوا تھا اور ویکسینیشن پوری دنیا میں کی جا رہی تھی اس زمن میں اس دوران اب ایسی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کرنا اس کا جواز کیا بنتا ہے مکیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کوویڈ نائنٹین کے دوران ویکسینیشن ایک بڑے ہی مشہور زمانہ ٹینس پلئیر ہیں انہوں نے بھی نہیں لگوائی تھی اپنی جانب سے انہوں نے بڑا ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ویلیڈ آرگیومنٹ عدالت کے سامنے رکھا تو چیف جسس پاکستان نے مسکرا کر ان کو کہا کہ آپ نے بڑی ہی اچھی مثال دی ہے کھلاری کو کھیل سے الگ کر دیا گیا تھا آپ کو شاید یہ نہیں معلوم جس کھلاری نے ٹینس کھیل ٹینس جو پلئیر ہیں جنہوں نے ویکسینیشن سے انکار کیا تھا یا لگوانے سے معذرت کی تھی انہیں کھیل سے باہر کر دیا گیا تھا اور وہ ٹینس نہیں کھیل سکے تھے چیف جسس نے کہا کہ میں خود جو ہوں ٹینس کا کافی بڑا فیل ہوں لہٰذا میں ان خبروں پر نظر رکھتا ہوں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب پابندی کوویڈ نائنٹین کی ختم ہوئی تو ان پلئیر کو دوبارہ کھیلنے کی اجازت ملی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب آپ کی درخواست ریر محصر ہو چکی ہے لہٰذا ہم اس کو نمٹا رہے ہیں اس کے بعد آتے ہیں جو ہماری ایک بڑی خبر ہے وہ پرویز خٹک صاحب پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا کہ کس طرح انہوں نے ایک سازش رچی اور خود ہی ایکسپوز بھی ہوئے اور ان کے ساتھ جن کو انہوں نے یہ تاثر دیا تھا کہ وہ دراصل عمران خان کے کہنے پر ایک الگ پریشر بروپ بنا رہے ہیں ہم نے آپ کے سامنے دو تین نام بھی رکھے تھے جو پروپوز تھے ابھی فائنل نہیں ہوا تھا پرویز خٹک صاحب اپنی ہی تحریک انصاف بنانے جا رہے تھے اور کچھ لوگوں نے ان کا بھانڈا عمران خان صاحب کے سامنے پھور دیا اور عمران خان صاحب نے اپنے ان لوگوں کو اپنے ان عرقین اسیمبلی کو جو کہ گزشتہ اسیمبلیوں کا حصہ تھے ان کو کہا کہ اب آپ لوگ یا پرویز خٹک کے ساتھ رہیں یا پھر پارٹی میں رہنا ہے تو پرویز خٹک کو چھوڑ دیں انہوں نے فوری طور پر پرویز خٹک سے رابطہ کیا اور معلوم پڑھا کہ پرویز خٹک تو آل ای لانگ ان کو انہوں نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا خیر انہوں نے پارٹی جو ہے اس میں انٹیکٹ رہنے کا فیصلہ کیا اور پرویز خٹک کو خدا حافظ کہہ دیا اسی وجہ سے پرویز خٹک جو گزشتہ کئی دنوں سے حبریں چلوا رہے تھے کہ وہ اپنا ایک پریس کانفرس کرنے جا رہے ہیں تیس سے چالیس لوگوں کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی لوگ ہیں یا ان کے رکینے اسیمبلی ہیں اب ان کے نمبرز کم ہو رہے ہیں نو کی ہم نے آپ کو دن کو اطلاع دی تھی اور اب اطلاعات کے مطابق وہ نو جو ہیں بارہ تیرہ ہو گئے ہیں کئی لوگ پرویز خٹک کو چھوڑ کر دوبارہ عمران خان صاحب کے ساتھ آ ملے ہیں اسی دوران اب سے کچھ دیر قبل پرویز خٹک صاحب کی جو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رکنیت ہے بنیادی رکنیت جو ہے اس کو موطل کر دیا گیا ہے سیکرٹری جنرل عمر عیوب خان کی جانب سے ایک جو نوٹفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ 21 جون کو جو پرویز خٹک ہے ان کو ایک شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا مگر پرویز خٹک تسلیبخت جواب نہیں دے سکے لہٰذا ان کی پارٹی رکنیت جو ہے اس کو موطل کیا جاتا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ میں تحریک استحکام پاکستان کے ایک رہنما ہے جہانگیر ترین صاحب کے بڑے قریبی ہیں علیم خان کے بھی بڑے قریبی ہیں اور آج کل تو شہباز شریف صاحب کے کوئی مشیر بھی ہیں انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کچھ روز قبل ایک درخواست دائر کی تھی اور اپنی ہی صاحب کا جماعت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پابندی لگانے کا انہوں نے عدالت سے یہ کہا تھا کہ ان پر پابندی لگائی جائے پاکستان تحریک انصاف پر اور عمران خان کے خلاف کاروائی کی جائے کیونکہ انہوں نے عدلیہ پر آپ کہہ سکتے ہیں حملہ کیا یا عدلیہ کے خلاف بیانات دیئے تضحیقہ میز جو فوجی تنصیبات پر حملہ ہے اس کی مختلف انہوں نے وجوہات رکھی ریجیسٹار آفس نے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی اس درخواست پر اعتراضات آئیت کر دیئے تھے اور ان اعتراضات کے بعد اب اون چوزی صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک چیمبر اپیل دائر کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ درخواست واپس کرنے کا جو حکم ہے ریجیسٹار آفس کا اس کو عدالت کل ادم قرار دے اور ہماری درخواست کو نمبر الارٹ کر کر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں لگائے گئے ہیں ان کی درخواست پر وہ غیر ضروری ہیں اور اب انہوں نے دوبارہ سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی اب آپ کو بتاتے ہیں سپریم کورٹ پاکستان میں ایک سپیشل بینچ جو بیٹھنے جا رہا ہے اور اب جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آج وہ بینچ بیٹھے گا تقریباً بارہ بج کر تیس منٹ پر چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ جس میں جسٹس اجازو لائسن اور جسٹس امین الدین خان بھی شامل ہیں اور معاملہ ہے سیٹنگ ایسائیڈ مقدمہ دراصل ہے ہائی کورٹ کے اندر سندھ ہائی کورٹ میں یا جو سندھ کی لوڑ جوڈیشری ہے اس میں کچھ اپوائنٹمنٹ کی گئی تھی اور ان اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں اور یہ کہہ کر کہ یہ ریئر قانونی ہے اب سادہ سا کیس نظر آتا ہے مگر یہ کیس اتنا سادہ نہیں ہے حالی میں ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی چیف جسٹس سے اب تو وہ پبلک بھی ہو چکی ہے کافی زیادہ انفرمیشن اسی ملاقات میں چیف جسٹس پاکستان نے اس کیس کا ذکر کیا تھا اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جو احمد علی شیخ صاحب ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ان کے خلاف آویسلی یہ کیس سامنے آیا اور ان کے اوپر متعدد الزامات لگائے جاتے ہیں اور یہ ایک تاثر بھی ہے چیف جسٹس کو کورٹ نہیں کر رہا میں اپنے طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ایک تاثر ہے ہماری سپیریئر جوڈیشری کے اندر کہ جسٹس احمد علی شیخ جسٹس سندھ ہائی کورٹ کہ وہ ایک کرپ جج ہیں یا نالائک جج ہیں اس طرح کہ ان کے خلاف کچھ غلط فہمیاں پیدا کی گئیں اور ان کو اس حد تک پھیلا دیا گیا کہ جو سپیریئر جوڈیشری کے سینئر ترین ججز ہیں ان کو بھی سامہو کنونس کر لیا گیا کہ واقعی میں جو الزامات ہیں وہ درست ہیں اسی سسلے کی کڑی تھی یہ والا مقدمہ جو اب دوبارہ سامات کے لیے آج مقرر کر دیا ہے چیف جسٹس نے اور کیونکہ چیلنج کی گئی تھی وہ اپوائنٹمنٹ جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اپرینٹلی اللیگلی کی تھی اور ریجسٹرار کو بھی اس کیس میں طلب کیا گیا تھا منیر ملک صاحب بڑے سینئر قانوندان ہے وہ وکیل ہیں اس کیس میں رشید رزوی صاحب بھی وکیل ہیں اب چیف جسٹس پاکستان یہ بات مان چکے ہیں کہ دراصل اس کیس میں بھی کچھ نہیں نکلا اور ان کے دو اسرار کرتے رہے کہ احمد علی شیخ صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو الزامات ہیں وہ درست ہیں مگر چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے مطابق یہ الزامات درست نہیں ہے اور جب چیف جسٹس نے احمد علی شیخ سے ان اپوائنٹمنٹس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے سندھ میں اپوائنٹمنٹس کی ہیں اندروں میں سندھ سے اگر کی ہیں تو میں کیا پنجاب سے کرتا جہاں سے مجھے لوگ ملیں گے میں وہاں سے ہی ان کو چن کر اپوائنٹ کروں گا اور پھر مختلف انہوں نے آسپیکٹس کی اوپر روشنی ڈالی تھی بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ عدالت اب کل اس نرفاز کو بھی جو کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے خلاف ہے اس کو خارج کر دے گی اور اگر خارج نہیں کرے گی تو آبیسلی ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا کیونکہ چیف جسٹس تو چاہتے تھے بقول ان کے اپنے کہ وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ایلیویٹ کریں مگر شاید ان کو مشورہ دیا گیا یا ایڈ دی الیونتھ ہار انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو نہیں لانا جب مسرر تلالی صاحبہ کو لائے جا رہا تھا کیونکہ ان کا نام بھی پروپوز کیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب مسرر تلالی صاحبہ کا نام دیا گیا ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بھی انہوں نے نام دیا مگر چیف جسٹس نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نظر انداز کیا اور جسٹس مسرر تلالی کو انہوں نے ایلیویٹ کرنے کے لیے ان کا نام پروپوز کیا اور جیوڈیشنل کمیشن نے خیر متفقہ طور پر ان کے نام کی منظوری دی اور آج وہ سپریم کورٹ کی سولمی جج ہیں مگر جسٹس احمد علی شیخ آج بھی چیف جسٹس ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ آج جو مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے اور بیک ڈراب میں چل کیا رہا ہے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ